وزیراعاصم عمران خان کی زندگی اور ابن صفی کی عمران سیریز کے کرداروں اور حالات و واقعات میں اتنی زیادہ مواسلتیں ہیں کہ وہ محض اتفاقی نہیں ہو سکتی بچپن میں عمران سیریز کے ناول پڑھنے والوں کو یہ اندازہ ہرگز نہیں تھا کہ ایک دن ان کے پسندیدہ ہیرو سیکرٹ سرویس کے چیف علی عمران حقیقی دنیا میں عمران خان کے روپ میں مملکت خداداد کے چیف ایکزیکٹیو بن جائے گے جو لوگ علی عمران سے ابن صفی کے توسط سے مل چکے ہیں وہ بہت خوبی جانتے ہیں کہ وہ ایک ایسا کھلنڈرہ اور شریر انسان بن کر اُبھرا تھا جسے اپنے ملک سے شدید محبت دی اور وہ اس کے مفاد کے خلاف کسی بھی قسم کی سازش برداشت نہیں کر سکتا تھا عمران خان کو بھی اسی لئے ملک کی دفاع کے ٹھیکے داروں نے وزارت عظمہ کی کرسی پر بھٹھایا ہے کہ وہ قومی مفاد کے خلاف سازشنگ کرنے والے شریفوں اور زردالیوں کا قلعہ کمہ کر سکے دراصل عمران خان نے اپنے اسی حب الوطنی کے جذبے کے تحت ملک کے خلاف سازشنگ کرنے والی دو بڑی جماعتوں نون لیک اور پیپس پارٹی کے خلاف علم جہاد بلند کیا تھا اور ان ملک دشمن غداروں کے ساتھ انہیں مجبوراں وہی سلوک کرنا پڑا جو علی عمران نے اس ملک کے دشمنوں کے ساتھ کیا تھا دراصل علی عمران نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی دی لیکن وزیراعہ سے عمران خان اس سے بھی ایک ہاتھ آگے نکلے انہوں نے نہ صرف آکسفورڈ سے تعلیم حاصل کی بلکہ اسی یونیورسٹی کی کرکٹ ٹیم کے کپتان بھی رہے ایک طرف علی عمران لندن میں کریمنالوجی کی طرف مائل ہوئے تو دوسری طرف عمران خان جمائمہ خان کی طرف مائل ہوئے علی عمران کی خودسلی نے اسے اپنے والی سے الہجگی پر مجبور کیا اور عمران خان کی مصروفیات نے انہیں اپنی بیوی بلکہ بیویوں سے جدا کر دیا سیکرٹ سرویس میں خدمات سر انجام دینے کے سلے میں سر سلطان نے علی عمران کو سیکرٹ سرویس کا چیف مقرر کیا جبکہ ہمارے سر باجوہ نے انہیں ان کی خدمات کے سلے میں پاکستان کے چیف ایکزپٹی مقرر کیا علی عمران اپنی لاوباری طبیعت سے واقف تھا اس لیے اس نے ایکس ٹو کا احدہ تخلیق کیا تاکہ اس کا عملہ اس سے ڈرتا رہے عمران خان بھی اپنی لاوباری طبیعت سے واقف ہیں اس لیے انہوں نے اپنی پہلی دونوں بیویوں کو ایکس وائف میں بدل دیا تاکہ خواتین ان پر بدستور مرتی رہے علی عمران ناصف مارشل آٹ اور جمناسٹک کا ماہر تھا بلکہ میک اپ ایکسپٹ بھی تھا عمران خان ناصف کرکٹ کے میدان میں پاکستان کا نام روشن کرتے رہے بلکہ اب اس کا نام تاریکیوں میں دھکیلنے کے لیے میدان سیاست میں بھی سرگرمی عمل ہے میک اپ کا گر سیکھنے کی ضرورت انہیں اس لیے پیش نہیں آئی کہ وہ صورت سے زیادہ صیرت پر یقین رکھنے والے ہیں جب سے ان کا پالا ریحام خان اور عائشہ گلالی جیسی خواتین سے پڑا ہے خودصورتی سے ان کا ایمان ہی اٹھ گیا ہے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے گشرا وی بی کو خاتون اول اور بیگم آخر کے طور پر چنا ہے جو کبھی چلمن سے باہر نہیں آئے خاتون اول اور بیگم آخر کا کردار دراصل عمران سیریز کا صحیح چراکشاہ سے ملتا جلتا ہے جو ہر مشکل وقت میں علی عمران کی روحانی مدد کرتا تھا اور انہیں دشمنوں کے صفلی حملوں سے بچاتا تھا ان دونوں میں ایک اور مینی خیز مماسلت یہ بھی ہے کہ چراکشاہ علی عمران کی زندگی میں بہت بعد میں داخل ہوا تھا خاتون اول بھی عمران خان کی روحانی مدد کے لیے بہت بعد میں وارد ہوئی اور ان کی روحانی مدد کے کرش میں سب کے سامنے ہیں علی عمران نے مارشل آرٹ میں کئی نئے دعو ایجاد کیے تھے عمران خان نے سیاست میں یوٹن نامی ایسا دعو ایجاد کیا جس کی نظیر آس پاس کی تاریخ میں نہیں ملتی اس عظیم دعو کے بورڈ پاکستان کی ہر دوہری سڑک پر موجود ہیں جس سے اس کی عوامی سطح پر مقبولیت کا اندازہ خوب لگایا جا سکتا ہے عمران سیریز میں علی عمران کے بعد سب سے اہم کردار تاہیر ورف بلیک زیرو تھا جو سیکرٹ سرویس کا واحد رکن تھا اور یہ جانتا تھا کہ علی عمران ہی ایکس ٹو ہے تاہیر سے پہلے ابن صفی نے ایک بلیک زیرو عمران سیریز کے ایک جادگار سلسلے درندوں کی بستی سیریز میں متعارف کرائے تھا جو وطن کی خاطر شہید ہو جاتا ہے اس سے اگلے ہی نوول گمشدہ شہزادی میں ابن صفی صاحب نے نیا بلیک زیرو تاہیر متعارف کرا دیا جسے بے حد مقبولت ملی اور اگلے نوولز میں یہی بلیک زیرو تاہیر ہی رہا تحریک انصاف سیریز لکھنے والے سکرپ رائٹرز نے بھی اس کردار پر خصوصی توجہ دی جو ہی مسلم لیگ نون نامی درندوں کی بستی اجڑی بلیک زیرو بننے کا کئی دعوے داروں نے سر اٹھایا لیکن گمشدہ شہزادی نے عثمان بزدار نامی ایک ایسا بلیک زیرو متعارف کرایا کہ اس نے قبولیت کے اگلے پچھلے تمام ریکارڈز ہی توڑ دیئے بلیک زیرو کے بعد اس سیریز کا سب سے اہم کردار سفدر سعید ہے جو سیکرٹ سرویس کا سب سے زیادہ فال بکر ہے اور علی امران جب فیل میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ اعتماد اسی پر کرتا ہے سفدر سعید ایک کمگو انسان ہے اور عموماً سنچیدہ رہتا ہے سفدر سعید علی امران کی دل سے عزت کرتا ہے اور اسے ہمیشہ امران صاحب کہہ کر پکارتا ہے امران بھی سفدر کی عزت کرتا ہے ہم نے امران سیریز کے باقی کرداروں کا ذکر کرتے ہوئے ماضی کا سیگہ استعمال کیا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سفدر سعید کا ذکر بھی اسی سیگہ میں کرتے لیکن اس کردار کا ذکر کرتے ہوئے ہم نے ماضی کا سیگہ اس لیے استعمال نہیں کیا کہ تحریک انصاف سیریز کا سفدر سعید یعنی جہاں کی ترین چینی اور آٹے بہران کے باعث خود ہی ماضی کا سیگہ بن چکا ہے وہ نہ تو اب کمگو انسان رہا ہے اور نہ ہی ہیرو کی عزت کرتا ہے جہاں تک دونوں سیریز میں فوجی کرداروں کی بھرمار کا تعلق ہے تو شاید یہ محض اتفاق ہے اور ایسے اتفاقات اس قائنات میں وقوع پذیر ہوتے ہی رہتے ہیں امران سیریز کے اصل نابلوں کی مجموعی تعداد ان سیٹوں کی تعداد سے کچھ زیادہ نہیں جتنی تحریک انصاف کو گزشتہ الیکشن میں ملے تھی امران سیریز کے نابلوں کی تعداد ایک سو بیس کے لگ بھگ ہے جبکہ تحریک انصاف نے ایک سو سولہ نشستیں حاصل کی البتہ اس کے کرداروں پر بعد میں لکھے جانے والے نابلوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے جتنے ووٹ امران خان نے وزیراعظم کے انتخاب میں قومی سمبلی میں لیے تھے امران سیریز کا پہلا نوول سن 1955 میں منظر ایام پر آیا تھا امران خان سن 1912 میں پیدا ہوئے یہی نہیں بلکہ تحریک انصاف سیریز کی پہلی مرکزی حکومت بھی اگست کے مہینے میں قائم ہوئی یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا